جیسا کہ آپ سبی کو پتہ ہی ہے آپ سب کے اگزامز آگے ہیں اگر آپ سبی اگزامز میں پاس ہونا چاہتے ہیں اور سار سے ستر پرسنٹ مارکس لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لاس تک جدور دیکھنا اس ویڈیو کی انسکشن آپ فالو کریں گے تو آپ سبی اگزامز میں پاس ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سار سے ستر پرسنٹ مارکس جدور آئیں گے تو بہت سارے بچے پوچھ رہے تھے ہمیں بتاؤ کہ ہم تیاری کیسے کریں ہم پاس کیسے ہو سکتے ہیں جی اگزامز میں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلی بات ہینڈ رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ آپ کی صاف ہونی چاہیے کلیر ہونی چاہیے جو ٹیچر آپ کا پیپر چیک کرے گا اس کو سمجھ میں آنی چاہیے سٹارٹنگ میں ہینڈ رائٹنگ ایک دم صاف ہونی چاہیے اگر لاس تک جاتے جاتے ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور کئی بار کوشنز بھی سٹوڈنگ کے زیادہ ہوتے ہیں اٹینڈ کرنے والے تو ہینڈ رائٹنگ تھوڑی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے تو اتنا چلتا ہے پس لاس میں بھی ہینڈ رائٹنگ اتنی زیادہ خراب نہ ہو جو آپ کا پیپر چیک کرے گا ٹیچر اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے تو ہینڈ رائٹنگ کا جرور آپ نے دھیان رکھنا ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جو دوسری چیز آپ نے دھیان میں رکھنا ہے وہ ہے جو کوشنز آپ کو اچھی طرح آتے ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے اے ٹو جڈ اس کے بارے میں نولیج ہے آپ کو سارا کچھ پتا ہے آپ اچھی طرح تیاری کر کے آئے ہیں آپ نے سٹارٹنگ میں وہی کوشنز اٹینڈ کرنے ہیں آپ کو کوشن پیپر میں ہمیشہ ایسی سیکشنز بنی ہوئی ملیں گی سیکشن اے سیکشن بی سیکشن سی سیکشن ڈی جتنی بھی ہو سکتی ہیں آپ کے کوشن پیپر اور آپ کے سبجیکٹ کے اکوڈنگ تو یہ نہیں ہوتا جو فرسٹ کوشن ہے سیکنڈ کوشن ہے تھرڑ کوشن ہے تو ہم بھی انسر اس حساب سے لکھیں گے پہلے پہلا کوشن کریں گے اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا آپ کوئی بھی کوشن پہلے اٹینڈ کر سکتے ہو جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو تو ہمارا سرجیشن یہی ہے کہ آپ وہی کوشنز سٹارٹنگ میں اٹینڈ کریں جو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ اچھی طرح آتے ہوں کیونکہ جب آپ کا پیپر چیک ہوگا اور جو ٹیچر آپ کا پیپر چیک کرے گا اسے یہی لگے گا ہاں بھئی سٹوڈنٹ کو تو آتے ہیں سبھی انسر جب وہ سٹارٹنگ میں دیکھ لے گا کہ سارے انسر رائٹ ہیں تو لارس تک جاتے جاتے آپ کو اچھے مارکس مل جائیں گے تو آپ کو وہی کوشنز سٹارٹنگ میں اٹینڈ کرنے ہیں جو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ آتے ہوں چاہے لارس سے آپ شروع کریں چاہے بیچ سے شروع کریں فرسٹ والا اچھی طرح آتا ہے تو فرسٹ والا پہلے کریں سیکنڈ والا کریں تھرڈ والا کریں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہوں وہی کوشنز آپ نے سب سے پہلے اٹینڈ کرنے ہیں اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ ہے نو اوور اٹینڈ کئی بار سٹوڈنٹس پیپر میں آپ کو شیکشنز بنی ہوئی مل جائیں گی سیکشنے سیکشن بی سیکشن سیکشن ڈی اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ سیکشنے میں آپ نے سات میں سے پانچ کوشن اٹینڈ کرنے ہیں تو آپ نے پانچ کوشن وہی بارے اٹینڈ کرنے ہیں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہوں اور کئی بار کچھ سٹوڈنٹ چھے اٹینڈ کر کے آ جاتے ہیں پانچ ان کو کہا گیا تو اٹینڈ کرنے کو اور وہ چھے کر کے آ جاتے ہیں تو آپ کو ایکسٹھرائی مخش کوئی نہیں ملے گا جو آپ نے starting میں 5 attend کیے ہوں گے انہی کے آپ کو marks ملیں گے اور 6 questions attend جو آپ نے کیا ہوگا اس کا کوئی marks نہیں ملے گا تو overwriting نہ کریں جتنے questions آپ کو بولا گیا how attend کرنے کو اتنا ہی کریں اپنا time بچائیں اس کے بعد mistake اور cutting پر آپ کو دھیان دینا ہے آپ جب بھی اپنا exam دیں آپ کو cutting اور mistakes بلکل نہیں کرنی ہے specially starting کی sheets میں اگر کچھ غلط لکھا جاتا ہے تو simply آپ نے بیچ میں ایک سے دو لائن مارکے cut کر دینا ہے زیادہ cutting نہیں کرنی ہے اور اگر starting کی sheets میں زیادہ cutting ہوگی تو جو teacher آپ کا paper check کرے گا اس پر آپ کا impression اچھا نہیں پڑے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ page fill according to questions answer جتنے marks کا question ہو اسے حساب سے ہی answer لکھیں اگر 20 marks کا question ہے تو کم سے کم 6 سے 7 sheets fill کریں اگر 14, 15 یا 16 marks کا question ہے تو کم سے کم 5 سے 6 sheets fill کریں اگر 10 marks کا question ہے تو کم سے کم 3 سے 4 sheets fill کریں اگر 5 marks کا question ہے تو کم سے کم 2 سے 3 sheets fill کریں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ تیاری اچھی طرح کیسے کر کے جائیں تو تیاری آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 2 یا 3 سال کے جو question paper ہیں اس subject کے جس کی آپ نے دیاری کرنی ہے آپ download کر کے یا پھر اس channel پر آپ کو مل جائیں گے اور پھر آپ ان question paper میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس حساب سے questions آئے ہیں کیونکہ 50 سے 60% questions repeated ہوتے ہیں گھما پھر آکے ڈالے ہوتے ہیں ہر بار تو آپ نے پچھلے 2-3 سال کے question paper جرور دیکھ لینے ہیں اور اس channel پر بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد attend full question paper آپ نے ہمیشہ پورا question paper attend کر کے آنا ہے جتنے questions آپ کو بولا گیا ہو attend کرنے کو آپ نے اتنے questions attend کر کے آنا ہے 100% paper attend ہوگا تو پاس 100% ہوگے آپ اس subject میں اور اہی بات 60 سے 70% marks کیسے دے سکتے ہیں آپ پچھلے 2-3 سالوں کے question paper کو دیکھ کر ان کو solve کر کر exam دینے سے پہلے ان کو solve کریں گھر بیٹھ کے تیاری کریں تو آپ کے 100% 60 سے 70% marks آئیں گے کیونکہ questions بہت بار repeated ہوتے ہیں اور گھما پھرا کے ڈالے ہوتے ہیں پر ہوتے وہ ہی ہیں 50 سے 60% تو آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں آپ 60 سے 70% marks آرام سے لے کے آ سکتے ہیں اور یہ کچھ باتیں تھی جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے G&U exam دینے سے پہلے handwriting اچھی ہونی چاہیے questions وہی attend کریں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہوں starting میں اور اگر choice دی گئی ہے کہ 7 میں سے 5 کرنے ہیں جب 5 میں سے 3 کرنے ہیں تو اتنے ہی questions attend کریں جتنے آپ کو بولا جائے اور mistake cutting کم سے کم کرنی ہے specially starting کی sheets میں اور جتنے marks کا question ہے اسے ساب سے ہی sheet fill کریں اور پچھلے سالوں کے کچھ question paper آپ دیکھ کر گھر میں solve کر کے ہی جائیں باقی ڈنگچل لینے کی کوئی بات نہیں ہے آپ سب کے اچھے ہی marks آئیں گے آپ ان باتوں کا دھیان رکھ لینا آپ 100% پاس ہو جاؤ گے اور 60 سے 70% آرام سے لے آوگے اگر gndo exam کو لے کر کوئی doubt ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو تب تک اس ویڈیو کو like کر دو share کر دو سبھی friends کے ساتھ بس کچھ دینوں بعد آپ کے exam شروع ہیں بس تیاری اچھی طرح کر کے جانا اور یہ چینل ضرور subscribe کر لینا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو اور بیلہ کن ضرور پیس کر دینا تاکہ ہم جیسے کوئی نیو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں سب سے بہلے notification آپ کو مل جائے thank you مل جائے